بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں کلینکل دفع اپر لیم کی پارٹ فرن کی ویڈیو اس ویڈیو میں انشاء ہم نے بہت سے کلینکل کو ڈسکرس کرنا ہے شروع مجھے کہلہ میں ایک دو ہیڈنگ لکھی میں میں بلکل بیسک سی باتیں بتائی رہی ہیں جس طرح پہلی ہیڈنگ میں وہ بتاتے ہیں کہ اپر لیم انجریز جو ہوتی ہیں ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے ان کو سمجھنے کے لیے فیزیشن کو بڑا اچھا نالج ہونا چاہیے اپر لیم کے سٹرکچر کا اور اس کے فانکشن وغیرہ کا ٹھیک ہے بیسک سی بات ہے پھر دوسری ہیڈنگ میں وہ بتاتے ہیں کہ کلائیویکل ایک ایسی لانگ بون ہے جس کن سب سے دفعیریشن پائی جاتی ہے اس کی کروز وغیرہ بڑی ویری کر رہی ہوتی ہیں اسی طرح پھر ایک اور ہیڈنگ ہے اوسفیکیشن اف کلائیویکل جس میں ذکر ہے ایک چیز دیکھئے گا کلائیویکل وہ واحد لانگ بون ہے جس کے دو پرائیمری سینٹر آف اوسفیکیشن ہوتی ہیں پرائیمری سینٹر آف اوسفیکیشن ہی دو ہوتی ہیں دوسرا کلائیویکل وہ یہ جو اپیفیزیل ان اف بون جو فیوز کرتے ہیں باقی بون کے ساتھ تو کلائیویکل کا اپیفیزیل ان سب سے لیٹ فیوز کرتا ہے باڈی کی لانگ بون میں دیکھا جائے تو ٹھیک ہے تو یہ ایک دو چیزیں ہیں جس کی حوالے سے clavicle ایک یونیک طرقی bone ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں basic clinical کو fracture of clavicle کافی کامن ہے اس کا fracture it is one of the most frequently fractured bones fracture عام طور پہ ہوتا کہاں پہ ہے bone میں جس جگہ پہ medial two third اور lateral one third of the bone کا جنکشن ہوتا ہے وہ weakest point ہوتا ہے اور عام طور پہ اس جگہ پہ fracture ہوتا ہے جب fracture ہوتا ہے تو چونکہ medial side of the clavicle پہ ایک muscle ہوتا ہے sternocleidomastoid muscle ٹھیک ہے تو اس muscle کی وجہ سے جو medial fragment ہے وہ تھوڑا سا raised ہو جاتا ہے اور چونکہ یہ subcutaneous bone ہے ہمیں skin کے اوپر یہ raised portion نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ایک bone اُبھری ہوئی ہے جیسا کہ آپ بھی diagram میں دیکھ سکتے ہیں اور جو lateral portion ہے وہ آپ کے پاس چونکہ اس طرف آپ کے بازوں کا وزن بھی ہوتا ہے تو وہ dropping shoulder آپ کا فارم ہوئی تو symptom اس کا ہوگا dropping shoulder ٹھیک ہو گیا اچھا جب اس طرح clavicle دو پارٹس بریک ہو جاتی ہے تو کئی دیفعہ یہ دو پارٹس تھوڑے بہتے overlap ہو جاتے ہیں جس کی ویسے overall ہمیں لگتا ہے clavicle کے length چھوٹی ہو گئی ہے اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ عام طور پہ children میں اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ ہڈی بلکل دو پیسز میں ہو جائے ایک fracture ہوتا ہے لیکن ہڈی الگ نہیں ہوتی ایسے fracture ہم کہتے ہیں green stick fracture ٹھیک ہے یہ میں نے diagram دکھائیے یہ ہے clavicle کا green stick fracture کیونکہ آپ کو پتا ہے جب پہنی بھی توڑتے ہیں تو وہ عام طور پہ crack ہو جاتی ہے لیکن دو پیسز میں نہیں ہوتی تو اس لیے یہ نام نکلے اب اگر ہم main points کو revise کر لیں تو number 1 frequently fracture ہوتا ہے اس کا clavicle کا number 2 اس کی ویسے symptom ہے dropping shoulder number 3 medial side of the bone رید ہو جاتی ہے number 4 بچوں میں green stick fracture ہوتا ہے اور number 5 اس کی جو reason ہے وہ عام طور پہ stretched arm پہ گرتے ہیں یا directly shoulder پہ گرتے ہیں تو clavicle کا fracture ہوتا ہے next آتا ہے fracture of scapula جو بہت common نہیں ہے کوئی بہت ہی swear injury ہو یا مطلب کوئی vehicle accidents وغیرہ میں directly scapula پہ چیزیں hit ہو رہی ہوں تو کبھی اس کا fracture ہوتا ہے اور عام طور پہ fracture کا ساتھ ribs وغیرہ بھی fracture ہو جاتی ہیں کیونکہ وزاری بات ہے chest والے portion کی اوپر کوئی swear injury ہوئی ہے بس اس میں کوئی خاص چیز نہیں تھی آگے جلتے ہیں fracture of humerus کی طرف humerus کے fracture کو ہم تین پارٹ میں divide کر لیتے ہیں ایک proximal end کے fracture ایک shaft کا fracture اور distant end کا fracture ٹھیک ہے proximal end میں mostly surgical neck fracture ہوتا ہے یہ آپ ڈیاغرام میں دیکھتے ہیں surgical neck کونسی ہوتی ہے اور خاص طور پر elderly people جب یہ osteo process وغیرہ ہوتا ہے وہ جب گرتے ہیں تو وہ jerk جو ہے وہ آپ کی یہاں تک جاتا ہے surgical neck تک transfer ہوتا ہے surgical neck پہ ایک fracture ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ greater tubercle کا بھی fracture ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور greater tubercle پہ آپ کو پہتے ہیں تین muscles attach ہوئے ہوئے ہوتے ہیں supra spinitis, infraspinitis, tinnis minor اب وہ muscle ظاہری بات ہے greater tubercle جو ٹوٹا ہے اس کو side پہ کہہ دیں گے اور humorous پہ جو باقی مسئلز رہ جائیں گے جو خاص طور پہ subscreate us وغیرہ جو ہیں یہ تھوڑا سا medially rotate کروا دیں گے آم کو تو یہ ہم نے دیکھ لے greater tubercle کے fracture کو یہ تھے proximal end کے fracture عام طور پہ proximal end میں surgical neck کے ذکر کرتے ہیں پھر آتا ہے shaft کا fracture shaft میں جو radial groove ہے جس کو spiral groove کہتے ہیں اس جگہ پہ آم طور پہ humorous کا fracture ہوتا ہے اور یہ وہاں جو fracture ہے اس کو heal ہونے میں time لگتا ہے کیونکہ humorous میں blood supply اس جگہ پہ تھوڑی کام ہوتی ہے زیادہ blood supply distal or proximal end وغیرہ پہ ہوتی ہے تو اس کی healing میں تھوڑا سا time لگتا ہے اور پھر آخر میں آتے ہیں ہمارے پاس distal ends کے fracture یہاں پہ basically intercondyler fracture of the humorous ہوتی ہیں جیسے کہ یہ آپ diagramز وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں اور intercondyler fracture کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب انسان گرتا ہے وہ flexed elbow پہ گرتا ہے یعنی کونی کے بلگ گرنا اس سے یہ intercondyler fractures cause ہو سکتے ہیں پھر وہ آخر میں ڈسکس کرتے ہیں کہ جب مختلف جگہوں سے humorous damage ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے مختلف nerves بھی damage ہونے کا چانس ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر کو پتہ ہے surgical neck of the humorous میں axillary nerve بلکل ساتھ ہوتی ہے اسی طرح radial groove میں radial nerve گزر رہی ہوتی ہے اور جو medial epicondyle ہوتا ہے اس کے پیچھے سے ulnar nerve آ رہی ہوتی ہے اور ایک اور بھی ہے median nerve distant end of the humorous میں سے قریب سے گزر رہی ہوتی ہے تو ظاہر ایسی بات ہے کہ جب ان جگہوں کے fractures ہوں گے تو ان سے یہ nerves بھی damage ہو جائیں گی مثلا surgical neck fracture ہوگا تو axillary nerve بھی damage ہوگی radial groove سے transverse fracture ہوگا تو اسے جو ساتھ قریب nerve ہے radial nerve ان کا بھی damage ہوگا تو یہ بھی ایک چیز clinical significant ہے next رہتے ہیں fractures of radius and ulna اگر کوئی swear injury ہو تو پھر تو radius of ulna دونوں بھی fracture ہو جاتی ہیں اور عام طور پر ایک ہی level fracture ہوتی ہیں زیادہ پچھے دو parallel bones ہیں جس جگہ پہ hit ہو رہا ہوگا یا کوئی sore injury ہو رہی ہوگی اسی جگہ پہ دونوں bones بھی fracture ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ individually بھی fracture ہو سکتی ہیں صرف radius یا صرف ulna individually fracture پہ خاص طور پہ ہم نے radius کے distal end کو study کرنا ہے عام طور پہ ہوتا یہ ہے normal person میں radius کا جو styloid process ہے وہ ulna سے تھوڑا سا آگے گیا بہتا ہے یعنی نیچے سے دیکھا جائے تو radius زیادہ wrist کی طرف extend ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے اب اگر یہاں پہ distal end پہ fracture ہو جائے تو زیاری بات ہے fracture ہو گیا تو radius کے اندر overlapping آگے fracture کی پیسے تھوڑے سی پیچھے چلی گئی جو star add process آگے نکلا باتا وہ سوڑا سا پیچھے آیا تھا تو ہم کہتے ہیں کہ situation reverse ہو سکتی ہے جو star add process پہلے radius کا star add process آگے تھا پھر radius کا star add process پیچھے آ سکتا ہے اچھا اب radius کا یہ جو fracture ہوئے یہ overlapping دو طرح کی ہو سکتی ہے ایک coolest fracture اور دوسرا ہے smith fracture coolest fracture میں بیسی کے لئے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ common coolest fracture یہ ہے KLM میں ذکر بھی coolest fracture کے کیا ہوئے البتہ BD کے اندر smith fracture کے بھی ذکر کیا ہوئے coolest fracture میں بیسی ہوتا ہے کیا ہے ہم patient doce flex ہاتھ پہ گرتا ہے ٹھیک ہے ویسے ہمامتوں پہ گرتے ہیں تو ہم palm ریز ہیڈ ڈیچے لکھتے ہیں ہمارا ہاتھ doce flexed ہوتا ہے جب وہ doce flexed پہ گرتا ہے تو ایسی situation میں جو ٹوٹنے کے بعد bone کا distal fragment ہوتا ہے distal fragment کہلیں یا وہ جو star add process والا area ٹوٹا ہے یہ distal end overall جو باقی bone کی shaft ہے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے یا posterior چلا جاتا ہے یا in fact dorsal اس میں یہ rare condition ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ الٹو ہوتا ہے جب بندہ گرتا ہے planter flexed ہاتھ پہ گرتا ہے جب planter flexed ہاتھ پہ گرتا ہے تو star add process ٹوٹنے کے بعد یا جو dorsal fragment ہے وہ dorsal fragment bone کے آگے والی سائٹ پہ آ جاتا ہے bone کے ventral والی سائٹ پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں smith fracture ٹھیک ہے ان دونوں کا ذکر آپ کے پاس اس میں بیڈی میں کیا ہے اور بتا یہاں پہ کیلہ میں صرف college fracture کا سکر ہے اور college fracture کو ہم dinner fork deformity بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ بچوں میں ادھر دستل انڈ پہ epifizial plate injury بھی ہوتی ہے اس تک بھی اچھا ایک بات ہے یہ تو radius کا دستل انڈ ہے یہاں پہ کیونکہ blood vessels blood supply اچھی ہوتی ہے اس لئے عام طور پہ یہ بون کی recovery ہے healing ہے bones کا ملنا ہے یہ اچھی ہوتی ہمارے پاس فریکچر آف scaphoid کارپر بونز کے اندر سب سے common scaphoid کا فریکچر ہوتا ہے ہوتا ہے اس میں بھی بیسی کے لئے یہ ہے کہ جب patient گرتا ہے اس کا heart dorsi flex دوتا ہے اور تھوڑا سا radial deviated ہوتا ہے تو جب اس کی wrist نیچے strike کرتی ہے تو scaphoid fracture ہو جاتی ہے جس کی وجہ رسٹ میں شدید pain ہوتی ہے اچھا مسئلہ ہی ہے initial radio glass میں اس کا fracture نظر نہیں آتا جس کی ویسے ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ یہ sprained wrist ہے کوئی fracture وغیرہ نہیں ہے جبکہ اگر 10 12 دن بعد ریڈیو گراف کریں تو پھر اس میں bone resorption ہو چکی ہوتی ہے تو پھر ہمیں ریڈیو گراف میں fracture نظر آتی ہے اور باقی اس کا treatment وہ عام طرح جاتی ہے کئی دفعہ میں surgery کے لئے بھی جوڑنا پڑتا ہے carpals کو باقی بہت important چیز نہیں ہے next آتا fracture of hemate fracture of hemate میں جو دو fragments ہوتے ہیں وہ ایک جسے جیسے separate ہو جاتے ہیں مسئل پل کی سیپریٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس نے یہی بات بتانی ہے کہ چونکہ یہاں سے النا nerve گزری ہوتی ہے تو النا nerve کے بھی damage ہونے کا چانسز ہوتے ہیں آگے جاتے ہیں fracture of metacarpals پانچ metacarpals ہو جائے تو اسے اوورال ہاتھ کی stability کو فرق نہیں پڑتا لیکن اگر سوئر انجری ہو تو multiple metacarpals بھی fracture ہو سکتی ہے اور خاص طور پر کئی دفعہ unskilled بندے کے مکے مارنے کی وجہ سے 5th metacarpal fracture ہو جاتی ہے 5th metacarpal کے fracture کو boxers fracture بھی کہتے ہیں جس طرح کہ یہ اس میں شو کیا ہو ہے آخر میں آتا fracture of فیلنگز جو distal فیلنگز اس کا تو کشنگ انجری بگارہ میں fracture ہوتا ہے کہ مثال کے دروازے میں آجائے اس طرح سے کوئی crush ہوتا ہے اور جو middle اور distal فیلنگز ہیں پہلے دو والے فیلنگز ہوتے ہیں وہ عام طور پر hyper extension of the finger کی ویسے ان کی fracture ہو سکتا ہے اچھا فیلنگز کے fracture میں خون جمع ہوتا ہے hematoma formation ہو جاتی ہے تو یہ painful کافی سارا ہوتا ہے اس صاحب سے تو بس یہی بات تھی یہ بھی کوئی خیال امپورٹن نہیں ہے اس میں جو امپورٹن چیز تھی خاص طور پر surgical نیکس اس کا fracture ہونا وہ کونسی نیرف دیمج ہوگی وہ پوچھ ہوتے کون مسل سے paralyze ہوں گے اس طرح clinical چیز پتا exam پوچھے جاتی ہے آپ کو بتا رہا تھا کیس جگہ پر اگز نیرف ہے تو پتا ہونا چاہیے کون سے مسل دیمج ہو مجھو ٹھیک ہے جی ویڈیو